شجاعت حسین اریا سے گفتگو کر رہے ہیں ساری جماعتیں ان کے پیچھے کھڑی ہیں اگرچہ انہوں نے کہا کہ ہم بہت کچھ کریں گے لیکن وہ صرف خود ہی ان کے نمائندے آتے رہے ہیں ایک چیز تو یہ ثابت ہو گئی ہے اور دوسری بات یہ ثابت ہوئی ہے کہ یہ وحد ایسا دھرنا ہوا ہے ان کی قیادت میں مولانا فضل رمان صاحب کی اور ان کی جماعت کا یہ ڈسپلن تھا کہ پہلے جو دھرنے ہوئے ہیں اس میں گولی بھی چلتی رہی ہے لوگ زخمیں بھی ہوئے سارا کچھ ہوا اور یہ وحد ایسا دھرنا ہے جہاں کچھ بھی نہیں ہوا اور اتنا ڈسپلن اور ڈریفک بھی چلتی رہی ہے اور اس کے بعد پھر آج تک انہی کے لوگ جہاں دھرنا ہوا تھا اتنے زنوں کا ان کی صفائی بھی انہی کے لوگ کر رہے ہیں اور یہ ہے ڈسپلن کی بات یہ ہے عمل کی بات جو مولانا صاحب کی قیادت میں ان کی جماعت نے اور ان کے ساتھ جو پارٹیز تھی انہوں نے عملی طور پر یہ ثابت کر دی ہے کہ ہم مولانا صاحب کی قیادت کو مان گئے ہیں اور مانتے ہیں یہ دو چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو تاریخ کا حصہ بنی گئے ہیں جو صاحب ایک سوال یہ بھی پوچھنا ہے کہ مولانا صاحب سے بھی پوچھتا ہے کہ نواز شریف کو جس طرح گرنٹی مانگ کر باہر بیجنے کی جو حکومت کی جانتے ہیں کیا یہ طریقہ درست ہے آپ تو اتحادی ہیں اور آپ تو اپوزیشن میں میں تو واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ انتہائی بداخلاتی اور کمظرفی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور ایک انسانی مسئلہ ہے اس پر مکمل فراخدلی کے ساتھ غیر مشروط طور پر ان کو ملک سے علاج کے لیے باہر جانے دیا جائے میں نے کل وہاں آزادی مارچ کے اجتماعات میں بھی یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ کہی تھی اس کے علاوہ میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آزادی مارچ کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور ایک اجتماع کی وجہ ہے اب ملک بھر میں اجتماعات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور پاکستان کے تقریباً تمام بڑی شہرہوں پر اس وقت کارکن اور ان کے ساتھ عوام جمع ہوتے جا رہے ہیں اور ان کو یہ واضح ہدایات دی گئی ہیں کہ آپ نے مسافروں کا بھی خیال رکھنا ہے ایمبلینسز کا مریضوں کا اگر کوئی میر جا رہی ہو اور وہی پر ایک ایسی کمیٹی تشکیل ہو کہ ایمرجنسی کا فیضہ کر سکے اور لوگوں کو جو ریلیف چاہیے اس موقع پر دی جا سکے یہ ہمارا ایک بڑا جمہوری انداز ہے ایک جمہوری حق ہے اور یہ معاملہ اگر یہ لوگ اب تک استیفہ دے چکے ہوتے تو شاید یہ معاملہ پورے ملک میں نہ پھیلتا تو لہٰذا ملک میں پھیل چکا ہے اب مزید اس کو کسی اور خرابی کی طرف نہ لے جائے جائے تشدد کی طرف نہ لے جائے جائے ہم نے پندرہ ملین مارچ کر کے بھی ثابت کر دیا کہ ہم غیر متشدد لوگ ہیں اور ہم بڑے پرامن لوگ ہیں ہم نے اس ستائیس تاریخ سے یہاں اکتیس تاریخ تک پہنچنے اور اکتیس تاریخ سے پھر تیرہ نومبر تک یہاں پہنچنے میں جو کردار ادا کیا ہے جو پرامن اور نظم ادا کیا ہے یہ پورے ملک میں انشاءاللہ اس میں مظاہرہ ہوگا اور اسی پر ہم قائم و دائم ہیں اور ہم صوبائی حکومتوں سے بھی کہنا چاہتے ہیں ہم زیدی سطح کی انتظامیت سے بھی کہنا چاہتے ہیں کہ وہ انتہائی احتیاط کا ساتھ دے اور ہمارے لوگ بھی مکمل طرف پرامن رہے ہیں احتجاج ہمارا حق ہے لیکن یہ ہم قوم کی جنگ لڑ رہے ہیں عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں اور یہ کہنا کہ جیس سے شہری متاثر ہوں گے میرے خیال میں ہم شہریوں کی جنگ لڑ رہے ہیں ان کی آواز ہیں جہاں پر ٹرماتر آپ کو تین سو اور فارے تین سو پھر ملتا ہو آپ بتائیں کہ آم ادمی کیا کرے گا بزار سے کیسے جا کے خریدے گئے اس طریقے سے سبزی جو ہے وہ خریدے کے قابل نہیں رہی اناج دینے کے قابل نہیں رہا لوگوں کے پہنچ سے مہت دور ہو گیا ہے یہ حالات ہیں کہ جہاں جمہوریت بھی مشکوک ہو جہاں نہ اہلی کے عالم میں مہنگائی بھی آسمان کو پہنچ جائے جہاں ملک قرضوں کے تربیر دب جائے پھر ایسی صورتحال میں عوام کے پاس جانا یہ ہمارے ایک جمہوری حق ہے اور اس حوالے سے پورے ملک پہ انشاءاللہ ہر شہرہ پر یہ مظاہریں آپ کو نظر آئیں گے جہاں ملک پہنچ جانا جاؤں گا کہ میں نے اسے تین دیسوں میں تقسیم کیا ہے ایک امران ہاں کا نام دوسرہ پرائمیسٹر کا نام پرائمیسٹر ملک پرائمیسٹر ملک پرائمیسٹر اور تیسا میں نے جو جگہ ہے جو سربراہ مملکت ہو ایک ملک کا سربراہ ہو بنا ہوا تو جہاں اللہ تعالی کی ضرورتحالی چیز ملی ہے تو اس کے اوپر سب سے جاہاں گرے اور انساق کرے اور اس کے اوپر سربراہ کچھ نہ کرے اور میرا ہم نے ساملی میں بھی ہمارا نے جس طرف سے جیمان صاحب نے کہا کہ آپ یہیں گھرک زندوں میں نہ پڑے اور انہیں چینے کی جاندی جائے اور جاہاں گے باقی زندگی مہتر ہوتا اللہ تعالی کی آدمی ہے کوئی آدمی اس کو پر کوئی اپنے پاسکتا یہ بھی میں نے کہا ہے یہ اگر خدا رہا ہاتھا کچھ ہو گیا پھر اکیانا کا اکیانا کا ٹکا ہے پھر اکیانا کا ٹکا ہے امران خان کے ہوتے ہوئے ایشی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ شاید دو تیر مہینے کے بعد کوئی اس بات کے لیے تیار نہ ہو کہ ملک کے ہو سی ریاضم بنے کیونکہ اس کے بعد ملک کو سنبھالا نہیں جا سکے گا اتنا کرو کہ اگلے بھی ملک کو کم اس کا مسنبھال تکیسی یہ ستیفہ دے دیتے ہیں تو معاملہ پورے ملک میں نہ پھیلتا ملک کو سنبھال تکیسی کس وجہ سے ٹیٹلٹ بنتے ہیں کرتے ہیں بنتے ہیں کرتے ہیں وہ ابھی تک اس کی شناخ نہیں ہو سکتی یعنی اس کی تشریح نہیں ہو سکتی یہ کہہ رہے ہیں ڈائیگنوز نہیں ہو سکا اور اس کے لیے بھی باہر جا کر ان کو یہ ڈائیگنوز وہ کرانا ہوگا یہاں پر ڈاکٹرس نے بڑی سرطور کو میں ان ڈاکٹرس کا بے حد مشکور ہوں بے حد میں کس کس کا نام لوں انہوں نے بہت فرشتوں کے طرح کام کیا کوئی شکل نہیں لیکن اس کے لیے میں انوازشف کے لیے جانا ڈائیگنوز کے لیے بھی اور حلاج کے لیے باہر جانا انتہائی ضروری ہے بلکہ بغیر کسی تاخیر کے یہ بتا رہے ہیں وہ سر ایک چیز میں اور یہاں پہ I want to add کہ ان کا جو 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 انڈسٹیگیشن پہ یہ بھی ڈیٹیکٹ ہوگا کہ ان کی لیمپ نوڈ بڑے ہیں لیمپ نوڈ بڑے گئے ہیں اگر پلیٹلٹ کم کم ہو اور باڈی میں ایب نور پیتلوجکل لینکی لیمپ نوڈ لیمپ نوڈ لیمپ نوڈ تو خدا خاصتہ جنہائے پاسٹلیٹی کے انترکانی کو ریزنسی اور اس کو اللہ خیر کرے اللہ خیر کرے اللہ آخر خدا خدا خاصتہ This is جس کو رول آنٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کے لیے کچھ ٹیسٹ جنہیں جنہ میں لیمپ نوڈ باعث کی ہے جس میں بہت باعث کی ہے پیٹ کین ہے یہ تاری چیزیں جب تک ان کے ٹیسٹ نہیں ہوتے اس سب تک اس کی تشکیز نہیں کی جا سکتی کہ بلیٹ کاؤنٹ کام چیزیں ہوئے پیٹ کاؤنٹ کو بڑھانے کے لیے تاکہ بلیڈنگ کو روکا جائے شاید کچھ لوگوں پر اپنوں کو خلل بھی ہوگا تو ان کے ساہر پر جس روز نہیں پڑھ کاؤنٹ ہے اور ITP کے بیسس پہ ہائی سٹیرویڈ اور IV ڈی 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 سٹیرویڈ سٹیرویڈ اور ڈی ڈی جب ہی 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 ڈی ڈی جاتے ہیں 9 ڈ 10 ڈی 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 کیا ڈی 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 ا� ڈی جو 30 ڈی 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 ڈ بڑھتے صرف تیلہ ہزار پہ ہے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈیزیز ایکٹیویٹی، ڈیزیز بڑھنی اسکا زیادہ تھا کہ پلیٹلیٹ جو بھی آپ دے رہے پہے سکتے ہیں وہ دیسٹرائے ہوئے اور it was just a light selling measure still آج ہی آپ سے مستکیں ہمیں بگا نہیں ہے کہ اس کی مجھا سے ہے ہارٹ اٹیک کی ان کو اس وجہ سے ہوا کے ان کو بہت سکتے ہیں ان کو بہت سکتے ہیں ہارٹ دیزیز ہے جسرا سر نے بدایا کہ ان کے 7 procedures ہوئے ہیں already 7 stands ہیں دو دفعہ ان کی open ہارٹ surgery ہوئی ہیں اس کی complication ہوئی ہیں جو ان کا دوہزار سولہ میں ان کا بائی پاس آپریشن ہوا تھا it was 4 graft اور ایک graft جو ان کا تھا وہ اس نے وہ کام نہیں بتا ہے اس نوع اپاکشن ہے اور وہ ہی ان کا ایریا ہے ہارٹ کا جو اٹھرٹ رہتا ہے اور اس کے عزت ان کو ہارٹ ہے بائی پاس آپریشن کے بائی پاس �وکہ دو دفعہ ہارٹ ہے اور دونوں دفعہ ہی وزن گورمنٹ کار سیجی ایک دفعہ جلائے دو ہزار اٹھارہ میں ہارٹ ہے اوہ وہ اڈیالہ جیل رہت ہے اور دیننہ ان کا سکتے ہیں گورمنٹ کار سیجی اس کا سکتے ہیں ہوسپٹل کا عمد ہے 2019 اس وقت میں یہ ہارٹ ہے یہ دونوں چیزیں اٹسلسل لوگ جیلیٹ جیل رہتے ہیں اور سکتے ہیں ان جینا یا ہارٹ ڈیزیز لائٹس پتلیں ہیں ان کے باوجود ایک اور بزیز ہے جو جو ان کو جو ان کو جو ان کی جو پیروٹیڈ آٹریز ہیں جو آٹریز ان کا بلڈ کا بلائن اور وہ ریپٹلی پروگرس ہو رہا ہے یہ ان کو دو آزار سولہ سے اربی دو آزار سولہ میں بھی مائٹ سٹوک ہو رہا ہے اس وقت وہ آٹریز تکیبن 20% بلڈ رائٹ پرسنٹ اور لائٹ پرسنٹ جو دیزیز پروریس آپ کے سبسینٹ کے لئے ہے کہ رائٹ پرسنٹ بلڈ اور لائٹ پرسنٹ بلڈ یہ ایک کرٹیٹل بلڈ یہ ایک کرٹیٹل بلڈ یہ بند ہے شریانہ اس میں سے جو دماغ کو جاتی ہے اس کو تیکنکلی جاتا ہے جس ریٹ تیل بلڈ جس طرح ایک تیل ہوتی ہے اُسرا بلڈ پروری ہے اور یہ ایک لومن یہ سٹوک کا اور صرف یہ سٹوک نہیں ہے شیط آئے اس کو جب سروسل ہاسپٹل سے میاں صاحب کو شفٹ کیا گیا شریف مائٹکل سٹی میں اُس نیکس ٹو دے میں دوبارہ ان کو ٹی آئیے ہو جس ایک ترانگینٹس ٹی میں جٹ ہے یہ ایک سٹوک کا فارم ہے اور یہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ دوائیاں ان کی بند کی ہی ہیں جو بلڈ ملت ہیں پریسر ٹاؤن کے لوں ہیں اور آرٹریز اتنی نیرو آئے جو بلڈ سپلایا جائے وہ انسیٹیفیکن ہیں تیسری ثرڈ ٹیم جو بہت وہ انسیٹیفیکن ہیں وہ انسیٹیفیکن ہیں گھرٹوں کی جب دیواری ہیں گھرٹ 3 ان کی ٹرونک کے ٹی دیواری ہیں ملٹیپل پریسٹ ہیں دونوں سے